راج خمار صاحب جن کے بارے میں یہ بہت چرچہ کی جاتی ہے یہ قصہ بڑا مشہور ہے کہ راج خمار صاحب نے جب پرکاش مہرہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے سر سے چمیلی کے تیل کی خوشبو آتی ہے اس لیے ہم تمہارے ساتھ فلم نہیں کریں گے یہ قصہ صحیح نہیں ہے پہلو دوستوں میں ہوں پراغ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ کشل ہوں گے اچھے ہوں گے آج کا دن سینیما پریمیوں کے اتحاس کا سب سے سنہارا دن ہے کیونکہ آج جنم ہوا صدی کے مہنائک کا آج جنم ہوا ہمارے ایک ایسے عدیمیتہ کا جس نے جنریشن سے جنریشن کے لوگوں کا دل جیتا ہے آج جنم ہوا اینگری ینگ مین کا جی کہ آپ سمجھ گئے امیتہ بچن آج جنزیر کے پچاس سال پھوئے ہو گئے ہیں تو ظاہر طور پر صدی کے مہنائک کا روپہ لے پردے پر یہ جنم دن ہی ہے آج امیتہ بچن نہ صرف میرے پہلے کی جنریشن سے اس کے بعد کی بھی کئی جنریشن تک میرے بعد کی کئی جنریشن تک لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں لوگوں کا منورنجن کر رہے ہیں یہ واقعی ایک ایتحاسی گھٹنا ایک عبینتہ کے زندگی میں جنزیر کے اگر میں بات کروں تو دریکٹر پرکاش مہرا یہ اس کی کہانی بہت کمال کی ہے کہ جنزیر آخر بنی کیسے ہیں بچن صاحب کے جھولی میں جنزیر آکے ہیری کیسے بچن صاحب نے کافی ساری فلمیں کر لیتی راستے کا پتر بن سی گرزیو بندے ہاتھ اور یہ ساری فلمیں لگا تھا فلوپ پہ فلوپ ہو رہی تھی ساتھ انڈلز پانی بومبے ٹو گوہ میں حالا کیوں کا الیٹ رول نہیں تھا لیکن کئی ساری فلمیں لگا تھا ان کے ہیرو والی جو فلمیں تھیں وہ فلوپ ہو رہی تھی اور اس طرح پرکاش مہرا اپنی فلم لے کر سمادھی فلم لے کر دھرمیندر کے پاس جاتے ہیں دھرم جی بولتے ہیں کہ یہ فلم مجھے دے دے یہ بہت اچھی فلم ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں تر کوئی سکرپ دیتا ہوں تو انہوں نے جنزیر کی سکرپ دھرمیندر نے سمادھی کے بدلے پرکاش مہرا کو دی اب کچھ دن بعد یہ ہوا کہ ان کے پاس ایکورک سکرپ آئی تو وہ لے کر پھر دھرم جی کے پاس جائے اس کا نام تھا کہانی قسمت کی تو وہ واپس لے کر دھرم جی کے پاس جائے دھرم جی کو وہ سکرپ بھی پسند آگئی انہوں نے کہا کہ یار یہ تو نا اب ان کے جو گارڈ فادر تیار جننگو رانی یہ سکرپ ان کو دے دے بدلے میں میں تیری فلم میں کام کتاؤں جنزیر میں تو یہ تیر ہوا کہ وہ کو پروڈیوسر بھی رہیں گے جنزیر میں اور مین رول بھی کریں گے اب یہ ادھر کا کھیل چالو ہو گیا تھا اب چلتے چلتے ہوا یہ کہ ادھر دھرم جی کے بھائی جو تھے ان کو لانچنگ ان کو کرنا تھی تو ادھر سمائے بیٹھتا جا رہا تھا اور ادھر پرکاش مہرا نے دو فلمیں ان کو دے چکے تھے دھرم جی کو دو سکرپ اچھی سکرپ حالانکہ وہ دکھی تھے لیکن جنزیر کے بدلے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے اب دھرم جی اپنے بھائی کو لانچ کرنے میں ڈیلے پہ ڈیلے ہوتے جا رہے تھے اور ادھر پرکاش مہرا رسکلیس ہوتے جا رہے تھے انہوں نے دھرم جی کو کہا کہ دھرم جی آپ زلدی سے کیجئے کیونکہ میں اناؤنس کر چکا ہوں کہ اس فلم میں ہیرو آپ ہوں گے اور تمام ساری یہ چیزیں تو دھرم جی نے کہا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اب ادھر رسکلیس بڑھ رہی تھی پرکاش مہرا کی ایلٹیمیٹلی انہوں نے دھرم جی کو منا لیا کہ کسی اور کے ساتھ بنا لے ہوئی ہے اور میں تر کو فل کوپریشن دوں گا اب دھرم جی بیزی ہو گئے اپنی فلموں میں بھائی کو لانچ کرنے میں وہ اس میں اور پرکاش مہرا گندیر لے کر آزاد ہو گئے اب دیوانن صاحب کے پاس گئے دیوانن صاحب نے ان کو منا کر دیا اس میں انہوں نے کہا کہ چار پانچ گانے ڈال دو اب پرکاش مہرا اس میں گانے ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے اس میں کہا گانے تو نہیں ہوں گے پھر دیوانن صاحب نے ان کو کہا کہ اچھا تو کام کر یہ فلم تو نو کے تن کے بینر میں بنا لے لیکن پرکاش مہرا اپنا پرڈکشن ہاؤس بنانا چاہتے تھے تو وہ آڑ گئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ میری ساتھ بنے گی تو وہ بات آئی گئی ہو گئی راج خمار صاحب جن کے بارے میں یہ بہت چرچہ کی جاتی یہ قصہ بڑا مشہور ہے کہ راج خمار صاحب نے جب پرکاش مہرا ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے سر سے چمیلی کے تیل کی خوشبو آتی ہے اس لیے ہم تمہارے ساتھ فلم نہیں کریں گے یہ قصہ صحیح نہیں ہے بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ پرکاش مہرا جب جنزیر لے کے راج خمار صاحب کے پاس گئے تو راج خمار صاحب اس سمجھ ساؤت ہمیں بہت بیزی تو انہوں نے برڈ ڈیٹ ساؤت کے پروڈیسرز کو دے رکھی تھی اب انہوں نے پرکاش مہرا کی اس کے تم کو بہت پسند آئی انہوں نے کہا یہ کریکٹ سکرپٹ ہے لیکن یہ اس کو شوٹ کر مدراس میں اب پرکاش مہرا نے کہا یہ تو بیس دی ممبئی میں ہے وہ کیسے کروں پر وہ دوسرے دن سے شوٹ کرنے کے لیے تیار تھے لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ یہ شوٹ ہوگی جنزیر مدراس میں اور پرکاش مہرا کو یہ بومبے بیس کہا نہیں دی تو بومبے ہی چاہیے تک سے کچھ کیریکٹر بومبے تھا تو حال راج کمار صاحب کی بات آئی گئی ہوگی ایسے کئی سارے ایکٹرز کے پاس یہ سکرپٹ گئی اور پھر پرکاش مہرا ٹین سو پر کیا کیا جائے تب پرانڈ صاحب نے پرکاش مہرا سے کہا کہ ایک لڑکا ہے بومبے ٹو گوہا میں تو یہ دیکھ یہ فلم بڑا چھائک تر ہے اس کے آنکھیں بھوٹتی اور پرکاش مہرا نے بومبے ٹو گوہا دیکھی اور بات بن گئی اب امیتاب بچن کو کاسٹ کیا گیا اب پہلے ان کی ہیروین تھی ممتاز جب یہ سکرپٹ ساری جب بات ہو گئی تھی تو ممتاز ہیروین تھی اب ممتاز کے ساتھ بچن صاحب بندے ہاتھ کر چکے تھے وہ پوری طرح سے ڈیزاستر ہو چکی تھی اب ممتاز یہ فلم کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ امیتاب بچن ہیرو ہو گئے پہلے دھرن جی تھی تو بات ہلت تھی اب انہوں نے کہا کہ میں شادی کر کے فلم انڈسٹری چھوڑ رہی ہوں تو اب میں فلم نہیں کروں گی تو اب پرکاش میرا اور ٹینشن میں آگئے کہ اب ہیروین کون اب جائے آبادوڑی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا تھا تو جائے آبادوڑی کے پاس ہو گئے انہوں نے ان کو بتایا اندہ مینوائل بچن صاحب نے جائے آبادوڑی سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی پرکاش میرا نے مجھے سائن تو کر لیا ہے لیکن میرے ساتھ کوئی ہیروین کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تب انہوں نے کہا کہ پرکاشی میرے پاس آئے تھے اور یہ فلم میں کر رہی ہوں ہیرو ہیروین کی جوڑی بن گئی اب انڈسٹری میں چرچہ یہ شروع ہو گئی کہ امیتاب بچن اور چاہے آبادوڑی لمبو اور ٹنگو کی جوڑی یہ کیسی عجیب سی جوڑی ہوگی کیا پرکاش میرا آرٹ فلم بنا رہا ہے اب یہ ساری انڈسٹری سرکل میں چرچہ چل رہی تھی اور پرانڈ صاحب اس میں انہوں نے پاسٹ کیا تھا اب پرانڈ صاحب جو دن آئے ان کو پتا پڑا کہ ان کو ناچنا کا نہ ہے اب پرانڈ صاحب بہت بڑے ویلن تھے اس دور میں ان سے خطرنا فیلن ہوتا نہیں تھا پرانڈ صاحب کو جیسے ہی پتا پڑا کہ ان کو ناچنا کا نہ ہے میں جا رہا ہوں اسے چھوڑ کر گھر آ گئے میں نازگا نہیں سکتا بولے پرکاش میرا ان کے پاس گئے ان کے گھر پہ ان کو منائے کہ بھائی صاحب امیتاب بچن نئے ہیں ان کو وہ بینکیبل نہیں ہے اس طرح سے ان کے شولڈر پہ پل نہیں رکھی جا سکتی آپ ہی ہو جس سے یہ فلم بک سکتی ہے اور کیسے تو بھی سمجھا بجا کے ان کو سیکھ ٹیلائے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ پرانڈ صاحب نے یہ آ رہی ہے ایمان میں جس طرح کا پوفارمنس دیا جس طرح کا ان کا پورا ڈانس اور گانا رہا ہے وہ آئیکونک ہے اب یہ فلم بننا شروع ہوئی عجید صاحب اس میں نگیٹیو رول کر رہے تھے ویلن بن رہے تھے اب یہ ایک الک سرچہ ہے کہ عجید عجید نے پرکاش میرا سے کہا کہ بھائی میں نے پیسارے ڈانس کو دیکھا ہے حاجی مستان کو دیکھا ہے یہ جس طرح کے ویلنز چل رہتے ہیں اب ابھی تک وہ ویسے ہوتے نہیں بہت سپسٹیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں بہت سبھی اور شالین ہوتے ہیں تو کیا میں کسی سے مل سکتا ہوں تو سلیم صاحب نے ان کے کوئی ان دور میں کوئی جاننے والے تھے ان کے پریشہ میں کوئی اور اس طرح کے ڈان تھے تو ان دور بھوپال میں ان کو وہاں پر پریشہ کر آیا اور چارپاں عجید صاحب وہاں رہے اور اس طرح سے تیجہ کا کردار یہاں پر بنا فلم جس طرح سے بنی گانے نہیں تھے بہت زیادہ گانے نہیں تھے ہیرو جو ہے وہ ڈانس نہیں کر رہا تھا ناچ نہیں رہا تھا ہس نہیں رہا تھا ایک جگہ وہ کہیں پر ہستا ہے وہ یاری ہے ایمان میں پرانٹ صاحب کے ساتھ جو گانا گاتے ہوئے وہ انسپیکٹر گاتا ہے وہ کہاں پہ تھوڑی سی سمائل دکھتی ہے پوری فلم میں ویجائے کی اور یہ سب کرتے کرتے جب فلم بنی ریلیز ہونے لگی تو امیتہ بچن بہت دھرے ہوئے تھے اس کے پہلے بندے ہاتھ کے پہلے ہی وہ بول چکے تھے پرکاش مہدہ سے کہ میں تو ممبئی چھوڑ کر جا رہا ہوں علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے بہت مہنت کر کے دیکھلی کچھ پل نہیں مل رہا ہے تو پرکاش مہدہ نے ان سے کہا ایک بار فلم ریلیز ہو جانے تو پھر دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ میری قسمت بھی جڑی ہوئی ہے ایسا کیوں کہتے ہو اور جب فلم ریلیز ہوئی تو پہلے ممبئی سب سے امپورٹنٹ مارکٹ مانا جاتا ہے ممبئی میں تین چار دن اوپننگ ہی نہیں لگی اس طرح کا بزنیس نہیں ہوا امیتہ بچن کی طبیعت خراب ہوگئی ان کو بکھار آ گیا کہ کچھ کہیں نہیں سکتے کوئی لگاتار فلوس چلے آ رہی تھی اور یہ اس ون سے مہت امیت تھی یہ بھی اوپننگ نہیں لی اس نے فلم نے اب ہوا یہ کہ تیسرے چوتھے دن بعد گیٹی گیلیکسی مراتھا مندر اس میں دھیرے دھیرے جو مجمع لگنے لگا جو پھیل لگنے لگی جو ٹکٹ بلیک ہو رہی تھی تیسرے کی ٹکٹ سو سو روپے میں بلیک ہو رہی تھی اور یہ سننے کا بعد بچن صاحب اور بیمار پڑ گئے ان کو اتنا عجیب سا سرپرائز ایلیمنٹ کا صدمہ تھا کہ اور بیمار پڑ گئے اور خیر اس کے بعد رسٹ اس کے بعد جو جنزیر ہوئی اس کے آئیکانک ڈائیلوگ سے جس طرح کی ڈائیلوگ ورزی ہوئی درشقوں کو بہت پسند آئے اور جنزیر ایک آئیکانک فلم بنی اور آج جنزیر کے پچاس سال پورے ہو گئے ہیں ہمارے مہا نایت کے پیدا ہونے کے پچاس سال ہو گئے ہیں میں تہہ دل سے سینیما پیمیوں کو اور امیتا بچن صاحب کو جن کو میں پیار سے باس کہتا ہوں باس کو اس جنب دن کی دیر ساری شب کامناہ دیتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کے بھی ہیرو وہی ہوں گے